دوستو نمشکار ایک بار پھر سے سواگت ہے تاجہ خبروں کے ساتھ سماچار کیاری میں اور دلی نگر نگم پنچائت چناؤں کو لے کر کے جس طرح سے پنچائتوں کا دور لگاتار جاری ہے اساپور وارڈ جو دلی دیہات میں بڑے ہی پرمکتہ سے جانا جاتا ہے اور ڈاسا بارہ کی سرداری سوریڑے اٹھارہ کی سرداری جنہوں نے اتحاس میں نام درج کی ہیں اور آج ہمارے بیچ میں پالام تین سو ساٹھ جی ہاں اتھر بھارت کی سب سے بڑی جو خاپے ہیں ان کے سردار ہیں ہمارے ساتھ پالام تین سو ساٹھ کے پردان ہے چودری رام کمار سولنکی جی ڈاسا بارہ کے پردان چودری خجان سنگھ ڈاگر جی اور پورو میں پارشت رہے چودری پریتم سنگھ ڈاگر جی جلے سنگھ پردان جی تمام جو گڑمانے لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور یہ چناؤ جو بھائیچارے کا چناؤ ہے اس میں تمام ان بجرگوں نے اس سرداری نے اپنے لادلے گوپال ڈاگر کو آسیرواد دیا ہے جو کی سا پرووارڈ سے پنچیتی امیدوار ہیں سیما گوپال ڈاگر تمام سرداری ہے جو ایک جو ٹوکر کے چھتیس برادری بھائیچارے سے اپیل کرتی نجر آئی ہے کہ اس بار یوگے کو چنے کرمٹ کو چنے صحیح کو چنے اور انہوں نے سیما گوپال ڈاگر کے سرپرہات رکھ کر کے آسیرواد دیا ہے پردان جی نمشکار نمشکار جی سنجے بھائی آپ کا دنیاواز جو آپ ہمارے کو جو تھوڑا سا ہماری بھی چھاپ رہے ہو ہمارے جو کہنے کے جو ایریے کے ایم سیڈی کے جو الیکشن ہے اس کے بارے میں جو ہماری بات آپ لکھ رہے ہو اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنیاواز ہاں جی ہم یہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے سماج ہوتا ہے پارٹیا بات میں بنتی ہے پارٹیا تو ہم بات میں اگھٹا ہو کو کوئی بناتے ہیں سب سے پہلے سماج ہے اور سماج نے جو پانچایت کر دی ہے سماج نے جو پانچایت جو پانچایت جو سیما کپال ڈاگر کا وہ ہماری لڑکی بھی ہے سیما سولنگ کی ان کو جو ہے نا پانچایتی امیدوار جو بنایا ہے ہم پانچایتی امیدوار کے ساتھ ہیں اور ان کی تن من دن سے مدد کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی بھی کور کسر نہیں باقی چھوڑیں گے اور ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں ایریے میں کہ بھائی آپ جو ہے نا پانچایتی امیدوار کو سیما گپال ڈاگر کو ویجائی بنائیں اور باری سے باری پہلومت دے کے ویجائی بنائیں سیما سولنگ کی اور ان کے پتی جو گپال ڈاگر ہیں کندے سے کندہ ملا کر کے کام کر رہے ہیں پانچایتوں کا آثیرواد مل چکا ہے ہم تو صاحب یہی کہیں گے کہ ہمارے جو سیما گپال ڈاگر ہیں بھاری مطوں سے جیت کر آئیں گے چار تاریخ کو بہت زیادہ بوٹ ڈلیں گی سات تاریخ کو رجنٹ آئے گا سب سے پہلے ان کا نام ڈیکلیر ہوگا کافی دس ہزار بوٹوں سے جیت ہمارے اس میں ہے اور ہم اس کو گپال ڈاگر کو ابھی سے ہی دنیاواد کرنے آئے ہیں کہ بہت بہت دنیاواد اور ہماری یہ جو پانچاٹ جو اٹھاتی ہے اٹھا کے کھڑیا کرتی ہے تو اس میں ہم سب ایک سپل ہوتے ہیں اور ہماری پانچاٹ کا بھی ہمارے دادا جی کا بھی بہت بہت دنیاواد بلکل اور دیکھئے چودری خجان سنگھ پردان جی بلکل ڈاسا بارہ کی سرداری ہے اور پورے دلی پردیش اتر بارت میں سب سے سمبانیت سرداری ہے آج پالام تین سو ساٹھ کا بھی آسیرواد ملا ہے سیما سولنگ کی ان کی بیٹی ہے اور جو گوپال ڈاگر جی ہیں ان کے سر پر آتھ رکھ کر آسیرواد دیا ہے چودری رام کمار سولنگ کی نے دیکھئے ہمارے تین سو ساٹھ کے پردان بھائی رام کمار جی نے بھائی کے سر پر آتھ در کر آسواسن دیا ہے اور رام کمار جی کی تب بہت بڑی آتھوی ہے اور پوری پانم تین سو ساٹھ کے پردان ہے ہم بھی ان کے نیتر تو میں آتے ہیں اور ہم نے بھائی صاحب کو بتایا تھا کہ ہمارے سارے کاموں نے مل کر پانچائت کر کر امیدوار کھڑا کیا ہے بھائی بھی آئے ہیں اور بھائی نے سمرتن دیا ہے ہم تیہے دل سے بھائی کا بھی شکریادہ کرتے ہیں اور بھائی نے پورا آسواسن دیا ہے کہ ہم بلکل ان کو بلکل ساتھ تنمند ان سے ان کے ساتھ ہیں پرتم جی تمام سرداری ایک جھوٹ ہو گئی ہے سارے موٹی آپ نے ایک ستر میں ایک دھاگے میں پیرو دیئے ہیں دیکھو ہمارے دیش میں پانچائتی جو سسٹم ہے یہ بہت پرانا اور بہت مضبوط ہے اور جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے وہ سمار سے دور ہی رہتے ہیں تو یہ شیما شولنگ کی ڈاگر جو ہے یہ پانچائتی امیدوار ہے اور جتنے بھی بوٹر ہیں وہ بھی سماج کیاں گے اس لیے جتنے بھی آدمی ہیں وہ انہی کو سمرتن کر رہے ہیں تھوڑے بہت آدمی ہوں گے جو بیرود کرتے ہوں گے ان کے اپنے کوئی ویشیش پریشتتی ہوگی یا لوگ لالت ہوگا لیکن اس میں کوئی دورہ ہے نہیں کہ یہ دیاد کا علاقہ ہے سارے گاؤں کے آدمی ہیں پانچائتی سسٹم کو مانتے ہیں شیما کو کوئی دکتی سراؤں میں نہیں آئے گی جی تنے بھی شیما شولنگ کی کو کوئی دکت نہیں آئے گی پڑا ہم تین سو ساٹھ خواب کا سر پر آتھ آگیا ہے دیکھئے ہمارے تین سو ساٹھ کے پردان آج ہمارے بیچ میں آئے ہیں ہم نے بہت بڑی خوشی ہوئی ہے اور بھائی شیما ڈاگر گوپال کے سر پر آتھ درہ ہے تو جی جی سمجھو تو آج ہم جو ہے کالونیوں میں بھی دور ٹو دور گومے ہیں اور دیکھا وہاں کا محول بہت ہی ہم نے پرسنتہ ہوئی بات کی بڑے خوش ہوئے ہم لوگوں نے بڑے خوش یہ امن سا کے ساتھ جو ہے مطلب شیما ڈاگر کے ساتھ ہیں سب لوگ اور ماری جیت نشتھنت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے چلیے اور اب میں گوپال ڈاگر جی سے جاننا چاہوں گا گوپال ڈاگر جی تمام یہ جو سمرتھن کا سلسلہ تھا اب بہت بڑا کاروہ اور کافلہ بن گیا ہے اتر بھارت کی سب سے بڑی سرداری اور سمانیت سرداری چودری رام کمار سولنکی جی پڑم تین سو ساٹھ کا آج آپ کے سر پر آتھ ہے میں نے سنجا جی آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا لوگ تنتر میں جنتہ ہی مالک ہوتی ہے تو میں نے اس دن بھی کہا تھا میری ٹکٹے یہ ہیں انہوں نے مجھے ٹکٹ دی ہے جب انہوں نے ٹکٹ دی ہے تو جتا کے بھی یہی لائیں گے اور انہوں نے جو مجھ پہ وشواس جاتایا ہے میں ان کو وشواس دل داتا ہوں اس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں آن ان سب کا دل سے دنیاواد ہے جو انہوں نے اتنا بڑا آسرواد مجھے دیا ہے بہت بہت دنیاواد ہے